بحار میں ایک بار پھر سے موسم کا مجاج بدل گیا ہے منگلوار صوبہ سے ہی تیز آنڈھی کے ساتھ باری شروع ہو گئی اور اسی بیت صوبے کے الگ الگ زلوں میں تھنکا گرنے سے تیرہ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی پٹنا کے بکرم میں دو لوگوں کی جان چلی گئی تو جہان آباد میں بھی دو لوگوں کی موت تھنکا گرنے کی وجہ سے ہو گئی کٹیہار اور سیتا مڑھی میں بھی دو دو لوگوں کی موت ہوئی ہے سمستیپور سہرسا میں آکاشی بجلی سے دو لوگوں کی جان چلی گئی بحار میں پھر بدلہ موسم کا مزاج صوبے میں آسمان سے گری موت کی بجلی الگ الگ زلوں میں چودھا لوگوں کی موت بحار میں موسم کا مزاج کیا بدلہ لوگوں کی جان پر آفت بنائی سبح سبح تیز آنگھی کے ساتھ بارش شروع ہوئی اور بارش کے ساتھ آکاشی بجلی کا ٹہرٹ ہوئی پٹنا شہر سے سٹے بکرم کے دلہن بازار میں تھنکا گرنے سے دو لوگوں کی موت ہوگا بارش کے وقت دونوں پیڑ کے نیچے کھڑے تھی تب ہی آکاشی بجلی ان پر گیری جس سے دونوں کی موقع پر ہی موت ہوگا وہیں جہان آباد کے دو الگ الگ جگہوں پر تھنکا گرنے سے دو لوگوں کی جان چلی گیا جبکہ ایک یوک گمبھی روپ سے جھلس گیا پہلی گھٹنا مخدومپور کے نیواری گاؤں کی ہے بیس سال کا انوج گھر سے باہر ٹہل رہا تھا تب ہی آکاشی بجلی گیری اور اس کی موت ہوگا دوسری گھٹنا گھوسی کے تہرپور گاؤں کی ہے مویشی چرا رہے ایک یوک پر تھنکا گرہ اور اس کی جان چلی گیا سوبے کے الگ الگ زلوں میں آکاشی بجلی کا فہر گھٹا بیہار میں ٹھنکا گرنے سے چودھا لوگوں کی موت ہوگئی ہے پٹنا زلے میں تین لوگوں کی موت ہوگی تو وہیں گیا کٹیہار اور جہان آباد میں دو دو کی جان گئی ہے ادھر روتاس ارول جمعوی سمستیپور اور شیخ پورا میں ایک ایک کی موت ہوگئی راجز سرکار نے پیڑک پریوار کو آرثک محافظہ دینے کا اعلان کیا ہے مرتک کے پریجنوں کو چار چار لاکھ روپے کی آرثک مدد دی جائے گی جو آبادہ پریباروں کو دیا جا رہا ہے اور جو گھائل ہے جو گھائلوں کو بھی سہتہ راجشی دیا جا رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی آکاشیہ بجلی گرنے سے بیہار میں دس سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی اور ایک بار پھر بیہار میں آسمانی قہر ٹوٹا ہے چودھا لوگوں کی جان پھنکے نے لے گی بیورویپورٹ زی میڈیا بیہار میں موسم نے ایک بار پھر سے اپنا انداز بدلا اس سے کئی جگہ آندھی کے ساتھ بارش ہوئی چھے تصویروں کے ذریعے آپ کو ہم بدلے موسم کا نظارہ دکھاتے ہیں راجدھانی پٹنا میں صبح ہوتے ہی آندھی اور بارش کی وجہ سے رات جیسا نظارہ دکھا یہی حالت سیتہ مڑی اور مزفرپور میں بھی دکھی انزلوں میں بارش اور آندھی سیام اور لیچی کی فصل کو بھاری نقصان ہوا سمستیپورو اور جہاناباد میں بھی آندھی کے ساتھ ہی بارش دیکھی گئی جبکہ چھپرا میں آندھی اور بارش نے لوگوں کی مصیبت بڑھا دی ہے اس آندھی اور بارش نے کئی جگہوں پر آم اور لیچی کے ساتھ ربی کی فصل کو بھی زبردست کشتی پہنچائی ہے آج دس سپیشل ٹرین بیہار پہنچی ہیں ان میں آٹھ شرمک سپیشل ٹرین ہے اور دو سٹوڈینٹ سپیشل ٹرین ان دس ٹرینوں سے قریب گیارہ ہزار لوگ بیہار پہنچے ہیں سوبے کے الگ الگ اسٹیشن پر انہیں اتارا گیا سبھی پرواسی مزدوروں کی سکریننگ کی گئی جس کے بعد راجس سرکار کی بس سے سبھی کو ان کے گرہزلے میں بھیج دیا گیا ہے اور بھیجا جا رہا ہے جو لوگ باقی ہیں انہیں بھی بھیجا جا رہا ہے سبھی کو ہوم کورنٹین میں رہنے کی صلاح دی گئی ہے لیکن اس دوران سوشل ڈسٹینسنگ کی خوب دھجیاں اڑی پرواسی شمکوں کے آنے کا سلسلہ جاری دس اسپیشل ٹرین سے قریب گیارہ ہزار لوگ پہنچے ہیں گھر آنے کی خوشی کے بیچ نظر آئی لاپربائی تو پرواسی شمکوں کے آنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے سوبے کے الگ الگ اسٹیشن پر اسپیشل ٹرینیں پہنچ رہی ہیں داناپور میں بینگلورو سے چلی اسپیشل ٹرین پہنچے ہیں سبھی مزدوروں کا تھرمل سکریننگ کیا گیا اور پھر سمبندھت زلوں کی اور انہیں روانہ کیا گیا سپیشل ٹرینوں کے آنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے منگلور کو دس اسپیشل ٹرینیں بیہار پہنچی جن میں آٹھ شمک اسپیشل ٹرین ہیں اور دو سٹوڈینٹ اسپیشل ٹرین ان ٹرینوں سے قریبی گیارہ ہزار لوگ بیہار پہنچ گئے ہیں جو ٹرینیں آج بیہار پہنچی ہیں ان میں گجرات کے سابرمتی سے مزفر پور شمک اسپیشل کوٹا سے دربھنگا سٹوڈینٹ اسپیشل کیرال کے ارناکولم سے مزفر پور شمک اسپیشل کیرال کے ترشور سے دربھنگا شمک اسپیشل کیرال کے کننور سے سہرسا شمک اسپیشل بینگلورو سے داناپور شمک اسپیشل اور دوسری بھی ٹرین بینگلورو سے داناپور شمک اسپیشل آج وہی کوٹا سے داناپور سٹوڈینٹ اسپیشل کالی کٹ سے کٹیہار شمک اسپیشل ٹرین بیہار پہنچی ہیں گجرات سے شمکوں کو لے کر مزفر پر پہنچی سپیشل ٹرین صبح صبح ہی پہنچی شمکوں نے بتایا کہ ٹرین پر سوار ہونے کے لیے ان سے پیسے لیے گئے سات سو پندرہ روپے کا ٹکٹ انہوں نے کٹایا ہے سات سو روپے مانگ رہے تھے پیسہ ہم لگ دیئے ہیں چھے سو ہاں کچھ دیئے سات سو پندر ہے کھانا ملا دو جگے وہی کھیرل کھیر ناکولم سے پرواسی مزدوروں کو لے کر ایک ٹرین برونی جنکشن پہنچ اس ٹرین سے کاریب بارہ سو پرواسی مزدور پہنچے سوازتے جانچ کے بعد ان مزدوروں کو ان کے گرہ زلے بھیج دیا گیا ہم لوگ کھیرل سے آ رہے ہیں بہت پرسانی تھے 40 دن کے لوگ دن کے بعد سردار نے ٹرین چلائی اس سے تو ہم لوگوں کو زیادہ خوشی ہوئی ہے اچھا لگا ہم لوگ جیل سے لگتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہم لوگ یہاں پہنچ گیا برا سرکار بہت اچھا کیا ہم لوگ کو بھلا کر کے ہم لوگ کو سوزنا ہے لگ بہت 1100 پیسنجر تھے اور ہمارکی ریبین میں جیل ہو سا ہے ہم لوگ سلے سے ہیں اگر موتر سے کسی اور جیلے کلی پیسنجر ہو ہم لوگوں کو کمانی کیل کرائیں یہاں پوری ان کی میڈیکل سکریننگ کرائی جا رہی ہے لیکن اس بیچ ایک بار پھر سے لپرواہی کی تصویریں سامنے آئی ہیں پٹنا کے داناپور جنگشن پر سوشل ڈسٹینسنگ کی کھلے آم دھجیاں اڑائی گئے جو سماجک دوری کا دھیان رکھنے کے لیے کہا گیا تھا یہ کوئی سماجک دوری نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بسوں میں اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح سے پہلے بائٹ کے جائے کرتے تھے کہنا پسند یہ تین رجہ کے ساتھ پریتمکوار داناپور ریلویسٹسن پٹنا کوٹا میں فنسے چھاتروں کا بیہار پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے دو سٹوڈنٹ سپیشل ٹرین کوٹا سے بیہار پہنچی ایک ٹرین دربھنگا اور دوسری ٹرین پٹنا کے داناپور پہنچی دونوں ٹرینوں سے قریب چوبیس سو چھاتر بیہار پہنچے ہیں سٹیشن پر ہی ان چھاتروں کی سکریننگ کی گئی اور بسوں کے ذریعے انہیں ان کے گرہزلے بھیج دیا گیا چھاتروں کو ہوم کورنٹین میں رہنے کی سلاح دی گئی ہے جاری ہے کھوٹا سے چھاتروں کے آنے کا سلسلہ داناپور اور دربھنگا پہنچی سٹوڈنٹ سپیشل ٹرین دو سپیشل ٹرین سے چوبیس سو چھاتر پہنچے بیہار کھوٹا میں فسے چھاتروں کے بیہار آنے کا سلسلہ منگلوار کو بھی قائم رہا دو سپیشل ٹرین بیہار پہنچی ایک ٹرین کھوٹا سے پٹنا کے داناپور جنگشن پہنچی اس ٹرین پر قریب بارہ سو چھاتر سوار دی جن کا اسٹیشن پر ہی تھرمال سکریننگ کیا گیا ہم اس وقت داناپور اسٹیشن کے ٹھیک سامنے کھڑے ہیں اور جو اسپیشل ٹرین ہے جو گیارہ سو سادھیک چھاتروں کو لے کر پہنچی ہے وہ پٹنا جنگشن پر پہنچ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تسیوروں کے مادر سے کی جو چھاتر ہیں وہ اب دھیرے دھیرے جو ہے وہ اپنی پنی باؤگی سے باہر آ رہے ہیں تھرمال سکریننگ کے بعد چھاتروں کو ان کے گرہ زلے کے بس پر سوار کیا گیا اور چھاتروں کو ہوم کارنٹین میں رہنے کی صلاح دی گئی جو پٹنا یا پھر جو الگ الگ جیلوں کے جو بچے ہیں وہ پھلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باری باری سے اب بسوں کے جریے اپنے 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 گھر پہنچیں گے سب سے پہلے جیلہ پرشاستن نے یہ نردیس دیا ہے کہ جو بھی بچے ہیں ان کو سمبندت تھانے میں اتارا جائے گا اب بعد میں ان کو گھر بھی جائے گا یہ جو بچے تھے یہ کوٹا سے آ چکے ہیں اور اب انہیں اسی بس میں بٹھا کر انہیں وہیں کوٹا سے چھاتروں کو لے کر ایک ٹرین دربھنگا پہنچی اس ٹرین پر بھی قریب 1200 چھاتر سوار سٹیشن پر چھاتروں کا سواغت کیا گیا جس سے سٹوڈینٹس کافی خوش نظر آئے ہمارے راجی سرکار ہیں اور جو کے اندر سرکار ہیں نقص کو مکمندری جو ہے سوزل مرمدی اس کو دھنے واد دینا تلکہ جو میرے بات کو سمجھے اچھی طرح سے اور پولیس پولیس پہلے ہمارے کے لئے کر رہے ہیں میڈیا والے جو ہم لوگ کے لئے اپنے دن کے پچھل کر ہم لوگ کے لئے کر رہے ہیں اس کو بہت پولیس پہنچی سب ہی چھاتروں کی سٹیشن کے بعد انہیں گریش زلے کی اور روانہ کر دیا گیا سب ہی چھاتروں کو ہوم کورنٹین میں 21 دن رہنے کی صلاح دی گئی کوٹا سے 1200 بچے آئے ہیں جس میں 300 دربھنگا کے ہیں 300 دربھنگا مدبنی کے ہیں سب کو ہم لوگ بلکف کر کے ان لوگ کو مطلہ پینٹنگ سے بنا دوا ماسک پردان کر کے تھانا اور پھانی کا وارٹل دے کر کے لوگوں کو سانیٹیز کرا کر کے سانیٹیزر ہاتھ میں دے کر کے لوگ سب ہی بسس میں بٹا کر کے تورانگ بیز دے رہے ہیں ابھی تک قریب چھالی سو چھاتر کوٹا سے بیہار پہنچ چکے ہیں اور چھ مائی تک سٹیشن سپیشل ٹرین سے کوٹا میں فنسے چھاتروں کے آنے کا سلسلہ جاری رہے گا قریب دس ہزار چھاتر کوٹا میں فنسے ہوئے تھے امید جتائی جا رہی ہے کہ سب ہی چھاتر چھ مائی تک واپس بیہار آ جائیں گے دربھنگا سے مکیش کے ساتھ پریتم زی میڈیا پٹنا باہر سے بیہار آ رہے ہیں پروازی شرمیکوں کو لے جانے میں لاپروہی کا ماملہ سامنے آنے کے بعد راجنیتک آروپ پرتیاروپ بھی شروع ہو گیا ہے وپکش اس کے لیے سرکار اور پرشاسن کو کٹھرے میں کھڑا کر رہا ہے تو ستہ دھاری دل کے نیتا پرشاسن کا بچاو کر رہے ہیں اور نیتکتہ کی دعا ہی دے رہے ہیں ریڈ جون میں خلی لٹی چائی کی دکان پولیس والوں کے ساتھ شرمیکوں نے کیا ناشتہ خوب ہوئی لاپروہی دھرا رہ گیا لوگ ڈاؤن یہ تصویریں داناپور شٹیسن سے بمشکل پچاس میٹر دور کی جہاں کیرل سے آئی شرمیک اور پولیس والے ساتھ میں ناشتہ کر رہی لٹی کچوڑی کے ساتھ چائی کا دور چل رہا ہے کرونا سنکرمند کی وجہ سے پٹنا ریڈ جون میں جہاں چائی ناشتہ کی دکان نہیں کھلنی ہے لیکن پورے پرشاسنی کملے کے بیچ ناکیول دکان کھلی بلکہ پرشاسن سے جڑے لوگوں نے ہی سوسل ڈشٹینسنگ کی دھجیاں اڑا بیپکش سمدھے پر پرشاسن کو کٹھ گھرے میں کھڑا کر رہا ہے نا لوگوں میں اس طرح کا سوا نساسن ہے نا جو پرشاسن ہے پولیس ہے باقی لوگ ہیں وہاں کھلی پولیس کے سپاہی نہیں نہ ہوں گے وہ نہیں سمجھتے ہیں کرونا اس کی گمبرتہ کو نہیں سمجھتے ہیں لیکن باقی جو سینئر اپسر ہیں وہ کیوں نہیں کرا رہے تھے بھائی مجیسٹیٹ ہیں باقی لوگ ہیں انہوں کو اس پر دھیان دینا چاہیے دیکھیں کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے کو سرکار گمبرتہ سے نہیں لے رہی آپ یہ اس بات کو یاد کریں مکر منطری نے منہ کیا تھا کہ باہر سے لوگ کو نہیں لائیں گے وہ اس کے پکش میں نہیں تھے اب لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو اس کے لئے بیوستہ جو ہونی چاہیے وہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں تصویریں بھلے ہی لاپروہی کی گواہی دے رہی لیکن سرطہ دھاری دل کے نیتاؤں کے اپنے ترک سب جگہ سوسل ڈسٹنس کا انپارن کرنا ہے سب کو یہ پریاس کرنا چاہیے کہ ایسا کوئی درشتان سامنے آئے تراند سمیق سلاح دینا چاہیے کہ بھائی ایسا مت کریے یہ پران رکھا کے لئے صحیح نہیں ہے یہ معنوطہ کے بپریت ہے یہ آچرن پرساسن اپنا کام کر رہا ہے پرساسن کے لوگ لوگ ڈاؤن پارن کرنے کرانے کے لئے لگا تھا روڈ پر گھوم رہے ہیں لیکن تہتھا کثیت کچھ سماج کے ایسے پروپگنڈہ دھاری لوگ دوس پر چار پیدا کر دی ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران اس طرح کی تصویریں پریشانی کے سبب بن سکتی ہیں کیونکہ سرکار کی اور سے جس طرح کا پروٹوکول پرواسی شرمیکوں کو لانے کے لئے بنایا گیا ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ایسے میں ہوت سپاٹ سے آنے والے کسی بھی شرمیک میں کرونا کا سنکرمن ہوا تو وہ کئی اور لوگوں کو سنکرمن کر سکتا ہے شیلیندر زی میڈیا پٹنا دیش بھر میں کرونا سنکرمنتوں کی سنکھیا میں لگاتا رضافہ ہو رہا ہے دیش میں کرونا سنکرمنت مریضوں کا آنکڑا چھالیس ہزار ساتسو گیارہ پر پہنچ گیا ہے اب تک دیش میں کرونا سے ایک ہزار پانپ سو تیرہ سی لوگوں کی جان جا چکی ہے جبکہ تیرہ ہزار ایک سو ایک سٹھ مریض ابھی تک ٹھیک ہوئے ہیں دیش میں ایک تیس ہزار نو سو سرسٹھ مریضوں کا علاج چل رہا ہے بیہار میں کرونا کے آج ساتھ نئے ماملے سامنے آئے ہیں جس سے راجی میں یہ آنکڑا پانچ سو پہنٹیس ہو گیا ہے سیوان میں ایک کیمور میں ایک جبکہ کٹیہار میں پانچ ماملے سامنے آئے ہیں چنتہ کے بات یہ ہے کہ آج کے سنکرمنتوں میں چھ مہینے کی بچی اور دو سال چار سال اور ساڑھے تین سال کے بچے بھی شامل ہیں ابھی تک سامنے آئے پانچ سو پہنٹیس ماملوں میں مونگیر کے ایک سو دو بکسر کے چھپن رہتاس کے باون پٹنا کے چووالیس نالندہ کے چھتیس سیوان کے بتیس کیمور کے اکتیس مدھبانی کے تیس گوپال گنج کے اٹھارہ بھوجپور کے اٹھارہ بےگو سرائے کے تیرہ اور انگاباد کے تیرہ بھاگلپور کے گیارہ پشمی چمپارن کے گیارہ کٹیہار کے دس پوروی چمپارن کے نو سارن کے آٹھ گیا کے چھے سیتا مڑھی کے چھے دربھنگا کے پانچ ارول کے پانچ لکھی سرائے کے چار نوادہ میں چار جہاناباد کے چار بانکہ کے تین ویشالی کے تین مدھبورہ کے دو اراریا کے دو پورنیا کے ایک شکپورہ کے ایک شیوہر کے ایک اور سمستیپور کے بھی ایک مریض شامل ہیں ایک طرف بیہار میں سنکرمیت مریضوں کا آنکھڑا تیزی سے بڑھ رہا ہے وہیں دوسری طرف کورونا سے جنگ جیتنے والوں کی سنکھیا بھی تیزی سے بڑھی ہے بیہار میں کورونا اسپطال ایم سی ایچ کے آئیسولیشن وارڈ میں بھرتی چھے مریضوں نے کورونا پر جیت حاصل کی ہے انہیں منگلوار کو ڈسچارج کر دیا گیا اس اسپطال سے ابھی تک کہ 90 مریض چھیک ہو کر اپنے اپنے گھر جا چکے ہیں فیلہال ایم سی ایچ میں 32 مریضوں کا علاج آئیسولیشن وارڈ میں چل رہا ہے آج جو بھی مریض ڈسچارج ہوئے ہیں انہیں ڈاکٹرز نے ہوم کوروانٹین میں رہنے کی صلاح دی ہے وہی کورونا پر جیت حاصل کرنے والے مریض بھی اچھ ساہت نظر یہاں کی نوہ سب اچھے ہیں دوکر ساہے سب دھیان دیتے ہیں یہاں پہ ہارے چیز کے لیے سویدھا آیاں پہ آئینا سکھیں پیجھے کرنے آت اتے اور کھانے پینے کے لیے کوئی چیز کے لیے دیکھت نہیں بس ہم جب اچھے ہو پیاں سے جا رہا ہے لوگوں نے اچھے پیشنٹ کو ڈسچارج کیے ہیں لوگ پانچ جمعان پھل کے تھے اور ایک بکسر کے ابھی تک سار کل کتنے لوگوں کو چھوڑا گیا ہے ابھی تک ہم لوگوں نے ایک آنوے آج میں کچھ چھوڑا ہے دیکھت کیا ہے چیز کے جو ہم لوگ کے ہاں کتل ایک سوڑی پیشنٹ ہمارے یہاں لگو گا ہے اس میں نائم جیزن کو ہمیں چیز کے دیکھت کیا ہے اور یہاں